بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والصلاة والسلام علا خیر خلقه محمد محمد وعلا آلہی وعلا آلہی وآصحابه اجمعین وآصحابه اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خیر خلقه محمد وعلا آلہی وآصحابه اجمعین نیچے الگ سطر میں لکھئے کتاب شروع کرنے سے پہلے کتاب شروع کرنے سے پہلے چند مباحث کا جاننا چند مباحث کا جاننا موجیبِ بصیرت موجیبِ بصیرت بصیرت صاد کے ساتھ ہے موجیبِ بصیرت اور موجیبِ فائدہ اور موجیبِ فائدہ تاما ہے فائدہ تاما ہے تاما دو نقطوں والی تا آئے گی میم مشدد ہے فائدہ تاما ہے اور موجیبِ فائدہ تاما ہے اور موجیبِ فائدہ تاما ہے الگ سطر میں لکھئے بحثِ اول بحثِ اول یہ عنوان ہے اسی کے آگے ہی لکھئے علمِ منطق کی ضرورت و اہمیت علمِ منطق کی ضرورت و اہمیت لکھ لیا بھائی جو الگ سطر میں اب لکھئے اس دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد اس دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے اس دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے چنانچہ اللہ جل جلالہو چنانچہ اللہ جل جلالہو قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ وَمَا خَلَقْتُ الجن والانسا الجن والانسا اللہ اللہ لیاعبدون اللہ لیاعبدون لکھ لیا بھئی وَمَا خَلَقْتُ الجن والانسا اللہ لیاعبدون ترجمہ ترجمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے آگے نشان لگا دیجئے ترجمہ ختم ہوا آگے لکھئے اور عبادت کا طریقہ اور عبادت کا طریقہ صرف این علوم صرف این علوم تفسیر حدیث اور فقہ سے پوری طرح معلوم ہو جاتا ہے سے پوری طرح معلوم ہو جاتا ہے اور فقہ سے پوری طرح معلوم ہو جاتا ہے شروع زمانہ اسلام میں شروع زمانہ اسلام میں صرف یہی تین علوم تھے صرف یہی تین علوم تھے پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تین علوم کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اچھی طرح سمجھنے کے لئے علماء اسلام نے علماء اسلام نے علماء اسلام علماء اسلام نے علم سر سر سواد کے ساتھ علم سر علم نحو علم نحو اور علم بلاغت کو مدون کیا اور علم بلاغت کو بلاغت اور علم بلاغت کو مدون کیا اور ان کا پڑھنا پڑھانا بھی اور ان کا پڑھنا پڑھانا بھی ضروری قرار دیا ضروری قرار دیا جی لکھ دیا اور ان کا پڑھنا پڑھانا بھی ضروری قرار دیا آگے الگ سطر لکھئے اسی طرح جب اہل باطل اسی طرح جب اہل باطل باطل سواد کے ساتھ اہل باطل عقلی دلائل کے ذریعے عقلی دلائل کے ذریعے اصول شریعت اصول شریعت اور اسلامی عقائد اور اسلامی عقائد یعنی اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کی وحدانیت رسولوں کے بھیجنے الٹا نشان پہلے لگائیں اللہ کی وحدانیت کے بعد بھائی قومہ لگائیں رسولوں کے بھیجنے اور آخرت وغیرہ کے بارے میں اور آخرت وغیرہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات شکوک و شبہات شکوک دونوں چھوٹے کاف ہیں بھائی شکوک و شبہات شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے پیدا کرنے لگے تو علماء اسلام نے تو علماء اسلام نے شریعت اسلامی کا دفاع کرنے شریعت اسلامی کا دفاع کرنے شریعت اسلامی کا دفاع کرنے اور اہل باطل کو جواب دینے اور اہل باطل کو اہل باطل کو جواب دینے کے لئے جواب دینے کے لئے علوم عقلیہ علوم عقلیہ یعنی منطق و فلسفہ یعنی منطق و فلسفہ میں مہارت حاصل کی میں مہارت حاصل کی اور ان کے درس و تدریف کو اور ان کے درس و تدریف کو ضروری قرار دے دیا ضروری قرار دے دیا اہل باطل سے ٹکر لینے والے علماء اہل باطل سے ٹکر لینے والے علماء اہل باطل سے ٹکر لینے والے علماء کی جماعت میں علماء علماء کی جماعت میں اگر غور کیا جائے کی جماعت میں اگر غور کیا جائے تو اکثریت تو اکثریت انہی حضرات کی دکھائی دیتی ہے انہی حضرات کی دکھائی دیتی ہے جو علوم عقلیہ میں میں بے انتہا میں بے انتہا مہارت رکھتے تھے میں بے انتہا مہارت رکھتے تھے بھئی کوئی چھینکے تو زور سے الحمدللہ کہنا چاہیے کہ سب ساتھی سن لیں انچی آواز سے کہیے بھئی اور سب جواب میں کیا کہیں گے یارحمقاللہ یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا اس سنت پر ہم عمل کریں گے تاکہ سال بھر میں آپ اس کے عادی ہو جائیں مقصد یہ ہے کہ الوانے کا تاکہ آپ کو عادت ہو جائے تو جہاں کہیں بھی ہوں الحمدللہ انچی آواز سے کہنا چاہیے اور باقیوں کو اس کا جواب دینا چاہیے یہاں ہم دین سیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں سنتیں سیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں دین کو سیکھیں اس پر عمل کریں سنتوں پر چلیں تو اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو عموماً علماء کے ہاں بھی تقریباً آپ کو مطروخ دکھائی دے گی تو یہاں بھی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور گھر پر کمرے میں سب کو سکھائیں بھی بتائیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں جی کیا لکھا بھئے جو علومِ عقلیہ میں بے انتہا مہارت رکھتے تھے مثلاً امامِ رازی رحمہ اللہ امامِ رازی رازی ذا کے ساتھ امامِ رازی رحمہ اللہ جی آگے نشان اُلٹا قومہ لگائیے امامِ غزالی امامِ غزالی رحمہ اللہ پھر قومہ لگائیے اُلٹا نشان بھئی مولانا قاسم نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی نانوتوی بھئی نون واؤ ہے اور پھر تے واؤ ہے دو نقطوں والی تے نانوتوی تا واؤ یا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ آگے لکھئے بھئی آج کل علم منطق سے آج کل علم منطق سے دے رغبتی کا مرض بے رغبتی کا مرض آج کل علم منطق سے بے رغبتی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ بہت سے اتاتذر ہی کہ بہت سے اتاتذہ بھی کسے ناپسند کرتے ہیں کسے ناپسند کرتے ہیں حالان کے منطق سیکھے بغیر حالان کے منطق سیکھے بغیر استعداد کمزور اور صلاحیت اور صلاحیت ناقش رہتی ہے چنانچہ یہ ایسی چنانچہ یہ ایسی بے رغبتی کا نتیجہ ہے چنانچہ یہ ایسی بے رغبتی کا نتیجہ ہے کہ آج درس نظامی کی کہ آج درس نظامی کی نظامی ذوا کے ساتھ ہے وہی جو ذوا ذوا ہوتی ہے ذوا کے ساتھ کہ آج درس نظامی کی تمام کتابیں تمام کتابیں مشکل معلوم ہونے لگی ہیں مشکل معلوم ہونے لگی ہیں ان کتابوں کو ان کتابوں کو آسان بنانے کا آسان بنانے کا سیدھا سادھا طریقہ سیدھا سادھا طریقہ یہی ہے یہی ہے کہ منطق کو اچھی طرح سیکھ لیا جائے کہ منطق کو اچھی طرح سیکھ لیا جائے کیونکہ درس نظامی کی اکثر کتابوں میں کیونکہ درس نظامی کی اکثر کتابوں میں کیونکہ درس نظامی کی اکثر کتابوں میں قدم قدم پر قدم قدم پر منطقی استلاحات منطقی استلاحات استلاح بھئی سادھ اور پواہ سادھ اور پواہ منطقی استلاحات کو ذکر کیا گیا ہے کو ذکر کیا گیا ہے لہٰذا منطق سیکھ لینے سے لہٰذا منطق سیکھ لینے سے لہٰذا منطق سیکھ لینے سے کوئی بھی کتاب مشکل نہ رہے گی کوئی بھی کتاب مشکل نہ رہے گی آگے الگ سطر میں لکھئے یاد رکھیں لکھتے وقت ہمیشہ صفحے کے دونوں طرف تھوڑی تھوڑی جگہ آدھا کونہ ضرور جگہ چھوڑ نیچے یہ آخری کنارے تک نہ لکھیں اسی طرح جب بھی کوئی تحریر لکھیں تو اس کے پیرے بنا لیں کچھ چند سطروں کے بعد جہاں ذرا بات مختلف آ رہی ہے تو پھر نئی سطر سے شروع کیا کریں جب بھی کوئی پرچا حل کریں یا مضمون لکھیں اس سے تحریر خوشنما معلوم ہوتی ہے اور بات کا سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے اور یاد کرنا بھی الگ سطر لکھئے بھئی یہ منطق نہ سیکھنے کا ہی اثر ہے یہ منطق نہ سیکھنے کا ہی اثر ہے کہ کتابوں کو مشکل خرار دے کر کہ کتابوں کو مشکل خرار دے کر خرار درست نظامی سے درست نظامی سے نکالا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے تو کبھی دوسری کتاب کو تو کبھی دوسری کتاب کو جی پھر الگ سطر لکھئے اب بھی اگر علم منطق کی طرف اب بھی اگر علم منطق کی طرف بقدر ضرورت اب بھی اگر علم منطق کی طرف بقدر ضرورت توجہ نہ کی گئی تو درست نظامی کا تو درست نظامی کا سارا دھانچہ سارا دھانچہ خراب ہو جائے گا خراب ہو جائے گا بلکہ ہم اپنے اصلاف بلکہ ہم اپنے اصلاف اصلاف سین سے ہے ہم اپنے اصلاف اور بزرگوں کے اور بزرگوں کے علم کے ایک بڑے حصے کو بزرگوں کے علم کے ایک بڑے حصے کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہیں گے سمجھنے کے قابل کیونکہ کیونکہ ہمارے بزرگوں کی اکثر کتابیں کیونکہ ہمارے بزرگوں کی اکثر کتابیں منطقی استلاحات سے منطقی استلاحات سے بھری ہوئی ہیں بھری ہوئی ہیں چاہے وہ کوئی تفسیر ہو چاہے وہ کوئی تفسیر ہو یا حدیث کی شرح یا حدیث کی شرح یا حدیث کی کوئی شرح بلاغت کی کوئی کتاب ہو بلاغت کی کوئی کتاب ہو یا نحو کی یا نحو کی اگر ہم منطق نہیں سیکھیں گے اگر ہم منطق نہیں سیکھیں گے تو بزربوں کے علوم کے تو بزربوں کے علوم کے بہت بڑے حصے سے ہم فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں گے ہم فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں گے آگے لکھئے بھائی علم منطق اگرچہ یونانی فلسفیوں کا علم منطق اگرچہ یونانی فلسفیوں کا وضع کیا ہوا علم ہے وضع کیا ہوا علم ہے لیکن علماء اسلام نے اس فن کی تہذیب کی اس فن کی تہذیب کی تہذیب زال کے ساتھ ہے تہذیب کی اور اس سے تمام اور اس سے تمام خلاف شرع چیزوں کو خلاف شرع چیزوں کو نکال دیا نکال دیا چنانچہ اس وقت چنانچہ اس وقت منطق کی جتنی کتابیں منطق کی جتنی کتابیں پڑھ ہی پڑھائی جاتی ہیں پڑھ ہی پڑھائی جاتی ہیں وہ سب علماء اسلام کی وہ سب علماء اسلام کی لکھی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں آسان لفظوں میں یوں سمجھئے آسان لفظوں میں یوں سمجھئے کہ اب والی منطق کہ اب والی منطق خالص اسلامی منطق ہے خالص اسلامی منطق ہے جس کا مقصد جس کا مقصد طلبہ میں زہانت آگے قومہ لگائیں اُڑتا نشان بھئی جس کا مقصد طلبہ میں زہانت قومہ بات کرنے اور سمجھنے کی قوت بات کرنے اور سمجھنے کی قوت پھر قومہ لگائیں افہام و تفہیم کا ملکہ افہام 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 و تفہیم و تفہیم دکھ لیا بھئی افہام و تفہیم کا ملکہ اور علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے اور علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے اور علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لم یعرف من لم یعرف المنطقہ المنطقہ فلا فلا سقعتا سا سا قاب دو نقطوں والا اور بولتا سا سا قاب دو نقطوں والا اور بولتا فلا سقعتا فلا سقعتا لہو فی العلوم لہو فی العلوم لکھ لیا بھئی جی من لم یا دیکھو اس کو اس طرح پڑھنا ہے اے راب لگا لیں بھئی من لم یعرف المنطقہ ملم یہ نون جو ہے یہ بھی لام ہو جائے گا بھئی من لم یعرف المنطقہ فلا سقعتا لہو فی العلوم فلا سقعتا لہو فی العلوم یعنی یعنی جو منطق نہیں جانتا یعنی جو منطق نہیں جانتا اس کے علوم میں پختگی نہیں اس کے علوم میں پختگی نہیں یعنی یعنی جو منطق نہیں جانتا اس کے علوم میں پختگی نہیں نیز جس طرح نیز جس طرح علم صرف علم صرف صادث علم نحو علم نحو علم بلاغت وغیرہ کا مقصد علم بلاغت وغیرہ کا مقصد قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ نہ ہے اچھی طرح سمجھ نہ ہے اسی طرح علم منطق کا مقصد بھی اسی طرح علم منطق کا مقصد بھی قرآن و حدیث کے علم میں قرآن و حدیث کے علم میں گہرائی پیدا کرنا گہرائی گہرائی پیدا کرنا دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا اور انہیں عقلی دلائل کے ذریعہ اور انہیں عقلی دلائل کے ذریعہ جوابات دینا جوابات دینا اور اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اسلام چنانچہ منطق کے پڑھنے اور پڑھانے کا چنانچہ منطق کے پڑھنے اور پڑھانے کا وہی عجر و ثواب ہے وہی عجر و ثواب ہے وہی عجر و ثواب ہے جو علوم شرعیہ کے جو علوم شرعیہ کے پڑھنے پڑھانے کا ہے پڑھنے پڑھانے کا ہے چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی رسالہ النور رسالہ النور الاسلام اور نور آگے ہوں النور مہ ربع الاول مہ ربع الاول تیرہ سو اکسٹھ ہجری سن تیرہ سو اکسٹھ ہجری تیرہ سو اکسٹھ ایک تین چھ ایک بھئی تیرہ سو اکسٹھ ہجری میں فرماتے ہیں میں فرماتے ہیں کہ ہم تو صحیح بخاری کے کہ ہم تو کہ ہم تو صحیح بخاری کے مطالعہ میں بھی کہ ہم تو صحیح بخاری کے مطالعہ میں جیسے عجر سمجھتے ہیں کہ مطالعہ میں جیسے عجر سمجھتے ہیں میر زاہد جیسے عجر سمجھتے ہیں میر زاہد میر میم یا را اور آگے زاہد زا کے ساتھ میر زاہد اور امور عامہ میر زاہد اور امور عامہ امور اور عامہ عائن علی میم ہا امور عامہ کے مطالعہ میں بھی امور عامہ کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی عجر و سواب سمجھتے ہیں ویسا ہی عجر و سواب سمجھتے ہیں لکھ لیا بھئی اچھا یہ جو بات شروع ہم تو یہ ہم سے پہلے دو الٹے نشان لگائیں بھئی دو الٹے قومیں لگائیں یہاں سے مولانا عشرف علی رحم اللہ کی بات شروع ہوئی ہے دو الٹے نشان لگائیں بھئی اور آخر میں پھر دو الٹے نشان تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ ان کی جملہ ہے بھئی ہم تو صحیح بخاری سے پہلے بھئی ہم جو آیا تھا وہاں دو نشان دو قومیں لگائیں اور آخر میں سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی دو قومیں لگائیں آگے لگائیں میر زاہد اور امور عامہ الگ سطر میں لکھ لیں میر زاہد میر زاہد اور امور عامہ اور امور عامہ یہ منطق کی کتابیں ہیں یہ منطق کی کتابیں ہیں لکھ لیا بھئی بھئی تو دیکھو مولانا اشرف الیتھانوی رحم اللہ کا قول بھی آپ نے پڑھ لیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مطالعے بھی ہم ویسا ہی عجر و سواب سمجھتے ہیں منطق کی کتاب کے مطالعے میں جیسا کہ صحیح بخاری کے مطالعے میں سمجھتے ہیں اور وجہ وہی میں نے پیچھے تفصیل سے ذکر کر دی کیونکہ یہ علوم ان کا مقصد یہ منطق کے سمجھنے کا مقصد پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہی قرآن حدیث کے علوم میں گہرائی پیدا کرنا ہے بھئی انہی کو اچھی طرح سمجھ نہ ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے تو منطق نہائیت ضروری علم ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے علماء اس کے مخالف ہو چکے ہیں بھئی لیکن ایک بات جو استاد منطق کا ماہر ہوگا منطق خوب اچھی طرح جاننے والا ہوگا اس کے سبق کا انداز ہی اور ہوتا ہے بڑا ہی مرتب سبق ہوتا ہے بہترین انداز سے سبق سمجھانے والا پڑھانے والا اس کی باتوں میں ربط ہوتا ہے دلائل وغیرہ اور کتابوں کے اندر اس کی بیمتہا مہارت ہوتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو منطق انسان سیکھتا ہے مہارت ہوتی ہے منطق میں تو پھر ہی وہ کتابوں میں غور و فکر کر کے نئے نئے نکات بیان کرتا ہے اور جو منطق نہیں جانتا عموما وہ صرف باقی کتابوں سے مطالعہ تو کر لے گا صدق تو اچھی طرح پڑھا لے گا لیکن اپنی طرف سے کوئی نقطہ بیان کرنا یہ صرف جو منطق کا ماہر ہو عموما انہی میں اس طرح کی بہترین خوبیاں دکھائی دیتی ہیں بھئے چلیے بس بھئے آدھا والمران اللہ علم بحقیقت السلام